بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتایا جاگا پیاز کی نرسری کو جڑی بوٹیاں سے کیسے پاک رکھا جائے دیکھیں پیاز کی نرسری کاشت کر کے اگلے دن چالیس ملی لیٹر فی اکڑ کے حساب سے آپ کیچڑ میں سپریہ کر دیں جڑی بوٹیاں نہیں ہو گئیں گی پیاز کی نرسری ہو گاتی ہے کتنی مقدار ہے چالیس ملی لیٹر فی اکڑ تو صاحب لگا لیں یہ تو بڑی مشکل تھے آٹھ ملی لیٹر فی ٹینکی بنتی ہے ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا یہ ہے اگر پٹنیاں گو پر پیاز کی نرسری کاشت کی ہوئی اس کے اوپر شیٹ دی ہوئی ہے پرالی دی ہوئی ہے اس کو اتارنے کے فوراں بعد یعنی اگاؤ مکمل ہونے کے فوراں بعد دس ملی لیٹر زہر سو لیٹر پانی میں کیا مطلب ہوا کہ صرف اڑائی ملی لیٹر فی ٹینکی اتنی کم مقدار ہے یہ کیوں دس دن کی نرسری کے اوپر کیونکہ بڑی نازک ہوتا ہے دس دن میں جسٹ اگاؤ ہی ہوتا ہے اور سات جڑی بوٹیاں بھی اگاؤتی ہیں تو اڑائی ملی لیٹر فی ٹینکی بیس لیٹر میں صرف اڑائی ملی لیٹر آکسی فلورفین یا حدف یا آکسی فین یہ زہر جو نا یہ آپ ڈال کے سپری کریں گے آپ حران ہو جائیں گے کہ اکثر جڑی بوٹیاں ختم ہو جاتی ہیں ہاں اگر نرسری بیس پچیس دن کی ہو جائے تو چالیس سے پچاس ملی لیٹر فی اکڑ کے ساتھ یعنی سو لیٹر پانی میں چالیس تا پچاس ملی لیٹر زہر استعمال کرنی ہے اس طرح بھی جڑی بوٹیاں کا زور ٹوٹ جاتا اور نرسری کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا